اب ایک بڑی انٹرسنگ ڈیولپنٹ ہے اور یہ ڈیولپنٹ انٹرسنگی ہے بہت سارے اس نے کنسرن بھی پاکستان میں کھڑے کر دیئے ہیں سمی برہم صاحب ریپورٹ کرتے ہیں کہ بشرا بی بی کے ساتھ اڈیالہ جیل میں گفتک ہوئی ہے کچھ صافیوں کی اور بشرا بی بی نے بہت ساری چیزیں سامنے رکھی ہیں ایک تو پہلی چیز یہ سمجھئے کہ عمران خان صاحب نے کچھ سے پہلے یہ کہنا کہ اڈیالہ جیل میں ایک بلی آتی تھی اور بلی کے ساتھ میری کافی ساری دوستی ہو گی تھی لیکن اس بلی کو بھی اڈیالہ جیل سے خواہب کر دیا گیا پھر عمر دار صاحب آئے اسلام آباد میں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں یہ جو بلی اغوا کی گئی ہے میں اس کے اوپر بھی مقدمہ کروں گا کہ بلی کیسے اٹھائی یعنی یہ جو بلی مار ہے میں اسے پکڑوں گا جس نے بھی بلی ماری ہے یا بلی کو اٹھا کر لے کر گیا ہے بلی اغوا کیا ہے میں اس بلی مار کو پکڑوں گا اور میں عدالت میں بقیادہ سے یہ کیس دائر کروں گا کہ اس بلی مار کو ڈھولے یہ بقیادہ سے انہوں نے ان سے بری بات بھی ہوئی تھی اور پتہ نہیں انہوں نے درخواست جمع کروائی یا نہیں لیکن اسلام آباد وہ اس لیے آئے تھی کہ انہوں نے اس ساری چیز کے اوپر مقدمہ کرنا ہے اب بہت ہم ترین بات خان صاحب جو اڈیالہ جیل کے اندر کر رہے ہیں اور بشرا بی بی جو باتیں کر رہے ہیں یہ بڑی سنسٹیو نویت کی ہیں بڑی سیریس ہے ایک تو بلی کے اوپر عمران خان نے کہہ کے لگائے ہیں اور خان صاحب نے کہا ہے کہ جو بلی جیل میں میرے قریب آگئی تھی اب اس کو بھگانے کے لیے انہوں نے اڈیالہ جیل میں ایک بلہ چھوڑ دیا ہے اور وہ بلہ اس بلی کو گماتا پھیراتا رہتا ہے جیل میں عمران خان کا مسکراتی ہوئے ایک جملہ ساری زندگی جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں لیکن اصولوں پر سودے بازی نہیں کروں گا عمران خان کی اڈیالہ جیل میں گفت کو خان نے اڈیالہ جیل میں گفت کو کی اب جو اہم ترین گفت کو ہے یہ بشرا بی بی کی اب اس کے پر سمی برائیم صاحب نے ویلوگ کیا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں بشرا بی بی کہتی ہیں مجھے نہیں پتا زندگی رہے گی یا نہیں رہے گی لیکن بزدل نہیں ہوں خموش نہیں رہ سکتی اپنی جان دے دوں گی خان کا ساتھ نہیں چھوڑو یعنی یہ وفا کی ایک مثال ہے ایک خاتون کی توہین کی گئی تظلیل کی گئی مار دھاڑ کر کے تباہی نکالے گی لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ جان دے دوں گی لیکن خان کا ساتھ نہیں چھوڑو حیرت ہے خان کے ساتھیوں کو تو انتظامیہ بڑی عزت دیتی ہے خان کے ساتھیوں کو انتظامیہ بڑی عزت دیتی ہے لیکن خان کے ساتھ روائیہ اور برتاؤ انتہائی افسوسناک ہے اب سمی برائن صاحب جو وی لوگ میں یہ جو لکھی کہیں الفاظ وہ جو وی لوگ میں رپورٹ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اچھا برتاؤ ہے یا انتظامیہ کا اچھا سلوک ہے اسے مراد یہ ہے کہ خان سے ملنے میں اتنی زیادہ رکافٹیں ان کے لیے نہیں ڈالی جاتے یا پھر انتظامیہ جس طریقے سے بیہیویر کرتی ہے وہ بیہیویر ان کا قدر بہتر ہوتا ہے جب خان کے ساتھ وہ بیہیو کرتے ہیں نفرت کے ساتھ حکارز کے ساتھ غصے کے ساتھ ایک ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی پتہ نہیں کوئی اور دوسرے ملک سے بندہ آیا ہوا جس طرح سے بیہیو خان کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کے بعد وہ کہتی ہیں خان کو گرفتاری کے بعد سب نے مو پھیر لیے مقلا فون نہیں اٹھاتے تھے خاندان کے ساتھشیں بھی تھی ایکاؤنٹ بند کر دیئے گئے بڑی مشکل سے فیض جمع کر کے مقلا کو کیس لڑنے پر امادہ کیا گیا ہے اب اس کے اوپر جو وی لوگ میں سمیل صاحب ڈسکس کرتے ہیں سمیل بلہم صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب خان صاحب کو زمان پارک سے گرفتار کیا گیا یہاں پر ایک جج صاحب تھے پتہ نہیں کدھر ہیں آج کا جو ہمیوں دلاور پتہ نہیں کیا نام تھا دلاور دلاور غالے بنجن کا فیس بک نام تھا انہوں نے فیصلہ دیا اور اس کے بعد جب خان صاحب کو ارکستار کیا گیا تھا اس واقعے کے بارے میں ایک اوٹ کیا جا رہے بشرا بی بی صاحب آئی کہتی ہیں کہ اس کے بعد دو دنوں تک خان سے ملاقات نہیں کرنا دی گئی پھر میں آٹھ دنوں بعد ملاقات کروائی گئی کیونکہ میں جا کر اٹک جیل کے بارے بیٹھ کی اس کے بعد خان صاحب سے ملاقات ہوئی اس دوران یہ کہتی ہیں کہ بہت سارے وکرا ہمارے فون نہیں اٹھاتے تھے یہاں پر کے جو وی لاغ میں رپورٹ کر رہے ہیں کہ علی زفر صاحب نے بھی علی زفر صاحب نے بھی ہمارا فون نہیں اٹھایا اور ہمارے لئے بڑی مشکل ہو گئی تھی عمران خان پر تشدد میرے سامنے ہوا مجھے اڈیالہ جیل میں مرد اہلکار نے دھکے مارے ہیں بشرا بی بی کی گفت کو اب یہ جو بیان کر رہی ہیں یہ اس طرح سے سمی عمران صاحب نے وی لاغ میں ڈسکس کیا ہے کہ عمران خان پر تشدد کیا وہ کہتے ہیں جب زمان پارس کے خان کو گرفتار کیا گیا عمران خان صاحب سوئے ہوئے تھے اداروں کے لوگ اندر آئے بظاہر انہوں نے پولیس کے بردیاں پہنے ہوئی تھی لیکن کوئی نمبر پلیٹ نہیں تھی کوئی رینک نہیں تھا انہوں نے خان کے موقعوں پر کالا کپڑا ڈالا خان نے کامیں نہا کر آتا ہوں میں کپڑے چینج کر گیا آتا ہوں لیکن انہوں نے کہا نہیں خان کے موقعوں پر کپڑا ڈالا اور دھکے مارتے ہوئے تشدد کرتے ہوئے عمران خان کو لے کر گئے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹک جیل میں جب آٹھ دنوں بعد میں عمران خان سے جا کر ملی ہوں تو وہاں پر عمران خان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی عمران خان سوک کر کانٹا بنا ہوا تھا میں نے جب خان صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کیا یہ ظلم زیادتی کیا کر رہے ہیں تو خان نے کہا کہ میں سویا نہیں ہوں کیونکہ نیچے انہوں نے فرش پر گدہ شادہ کوئی نہیں دیا ہوا ارخلازت پھینکی ہوئی ہے میں جب چند منٹ کے لیے سو کر رکھتا ہوں تو مجھے اپنے سر سے کیڑے نکالنے پڑتے ہیں سر سے کیڑے نکالنے پڑتے ہیں تو یہ اس تشدد اور ظلم کی طرف میرے خیال میں بشربی صاحبہ اشارہ کر رہے ہیں اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ جناب اڈیالی جیل میں مرد اہلکار نے مجھے دھکے مارے یہ اس وقت کی باتشیت ہے کہ جب بشربی کو عدد والے کیس میں بری کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد بشربی کہتی ہیں کہ جب مجھے نکالا گیا تو آگے جو نیب کے اہلکاریں موجود تھے میں نے ان سے کہا کہ میں دوبارہ سے مجھے بے شک گرفتار کر لیں لیکن مجھے چونکہ رہا کر دیا گیا ہے باہر میڈیا کھڑا ہے میرے پارٹی کے لوگ کھڑے لہذا مجھے ان سے ملاقات کرنا جائیں میں خود گرفتاری دینے آئی تھی مجھے مسئلہ نہیں ہے لہذا مجھے ان سے ملاقات کرنا جائیں تو وہ کہتی ہیں کہ اس وقت نیب اہلکاروں میں سے ان کا جو ایک مرد تھا اس نے آ کر مجھے پیچھے سے میری کمر پر دھکا مارا ہے ایسے کر کے اور جب میں نے پیچھے مرکے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو اس پر وہ بتاتی ہیں کہ دوسرے دور کھڑے کسی نیب کے اہلکار نے اس آفیسر کو کہا کہ نہیں نہیں یہ نہیں کرنا یہ سبق کریں آپ نے اس لیمٹ تک نہیں جانا اس دھکے کے بارے میں بشرا بی 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 بکادے سے ذکر کر رہی ہیں کہ جناب اس دھکے سے مجھے یعنی خاصی تکلیف بھی ہوئی ہے اور ظاہر ہے یہ ایک غلط رویہ ہے آجو کے نہیں ہونا چاہیے تھا اب جو ردی عمل ابھی بھی آیا ہے میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کا بشرا بی بی کو دھکا دینے والے نئے بحرکار کے خلاف کارروائی کا فیصلہ عمران خان کی اہم ہدایت چیف جیسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے چیف جیسٹس اسلامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے چیف الیکشن قوشنہ اور ارار حکین کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے ان کے خلاف دو کے ہو چکا ہے جیس نے سیسی ٹی وی فوٹیج چورائی ہے وہی نو میئی کا اصل کردار ہے عمران خان کی اڈیالی جیل میں گفتگو بچھرا بی بی نے اڈیالی جیل میں عمران خان کی زمان پارک میں گرفتاری کے وقت کیے جانے والے سلوک اور اٹک جیل کے مشکلات کا ذکر کیا ہے یہ تاثر درست نہیں ہے کہ ان پر حالیات دنوں میں کوئی تشدد نہیں ہو اب یہ جو میں نے آپ کو ایکسپلائن کیا کہ یہ بچھرا بی اس ٹائم کی بات چیت کر رہی ہے جب خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا یہ اس کے بعد جیل میں کوئی نہیں مارا پیٹا گیا کوئی تشدد نہیں ہوا اور نہیں اس پائے کے لیٹر کو مارا جا سکتا ہے علیہادہ یہ تاثر یا پھیلانا کہ بچھرا بی بھی جھوڑ بور رہی ہیں غلط خبر فیڈ کی گئی ایسا کوئی نہیں ہے وہ اس تشددد کا ذکر کر رہی ہے کہ جب خان صاحب سوئی ہوئے تھے انہیں گرفتار کیا گیا اور موکیوں پر کالا کپڑا ڈالا گیا البتہ بچھرا بی بی نے بتایا کہ مرد حلکار نے انہیں اڈالا جیل کے گیٹ پر گرفتار کرتے ہوئے دھکا مارا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ بلکل اس نے زور سے دھکا مارا ہے اب میرے خیال میں یہ جو بھی اوفیشلز ہیں اوفیسلز ہیں یہ ان کے لیے بھی سوچنے کا مقام اب چلیں ٹھیک ہے آپ کو ہدایات ہو آ سکتی ہیں لیکن ہڑی سی اخلاقیات ہماری شخصیات کو بھی ہونے چاہیے کہ جناب آپ کس طرح سے مین ہنڈل ایک خاتون کو کر رہے ہیں اور جو کہ ایک سابق خاتون ابل ہیں جو پاکستان کے لیے ظاہر ہے بہت ساری چیزوں میں پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے اور بہت ساری چیزوں میں ظاہر ہے ایک فورن ڈگریٹری بھی بہت ساری ممالک میں ایزا پاکستانی فورن ڈگریٹری جا چکی ہیں تو یہ ساری ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ بشرا بی بی کے حوالے سے ہیں اب عمران خان صاحب کے حوالے سے محمد حنیف صاحب نے ایک ان کا کلپ ہے سوشل میڈیا پر بلکہ بی بی سی کو انہوں نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے یا گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بندہ جیل کے اندر آزاد ہیں یہ سن لیں عمران خان جیل میں بیٹھ کر بھی آزاد ہیں اپنی منمانی کرتے ہیں اور وزیر آزم بننے سے زیادہ بڑی آزادی کیا ہو سکتی ہے پاکستان میں لیکن ہمارے وزیر آزم وزیر آزم ہاؤس میں بیٹھ کر بھی پابند ہیں کبھی آئی ایم ایف کی پابندیاں کبھی عسکری اداروں کی ناراضگی کا خوف اور کبھی بڑے بھائی کی ڈانٹ کا خطرہ تو اس ملک میں جو آزاد ہے وہ پابند ہے اور جو پابند ہے وہ آزاد ہے